آپ دیکھ رہے ہیں مگرہ نیوزادستان خبرے سبسٹیٹ پھر آ رہا ہے پکسیم بکسوپ دیس کے کئی حصوں میں بارس کی ہے چیتاونی بھارت میں ایک بار پھر موسم کا مزاج یہاں پر بکرنے والا ہے پکسیم بکسوپ کے قارن دیس کے کئی چھتروں میں بارس ہو سکتی ہے موسم بکسوپ کی مانے تو پکسیم بکسوپ کے قارن جمعو کسمیر سے لے کر ہمارچل پردیس اور اترا کھن سے لے کر جمعو کسمیر کے یہاں پر لداخ تک یہاں پر بارس اور برباری کی سبھاؤنا یہاں پر موسم بکسوپ نے جیتا یہ اس بیچ دلی ایسیار میں آج سبے پھر یہاں پر گناہ کورا چھایا رہا ہے اس کے علاوہ اترا پدیس پنجاب ہریانا کی قائشوں میں گناہ کورا چھایا ہوا ہے موسم بباگ کے مطابق پکسیم بکسوپ سکریہ ہونے کی وجہ سے دلی اور آسپاس کے علاقوں میں بادل چھایا رہنے کا یہاں پر پورا انمان موسم بباگ نے جتایا ہے علاقہ موسم بباگ نے آج سے سترہ پروے کی بیچ یہاں پر اتراکھن میں بارس اور ہمپاد کی سبھاؤنا جاتا ہی ہے موسم بباگ نے اپنے پورا انمان میں کہا ہے کہ سولہ سے سترہ پروے کی بیچ مدیہ بادیس اور ویدھرب چھتیسکڑ چارکھڑ اوڑیسا دکسینی مدیہ مہاراسترہ اور ماراٹھوڑا میں بارس ہو سکتی ہے اور کوئی علاقوں میں یہاں پر اولے بھی کر سکتے ہیں موسم بباگ نے اپنے پورا انمان میں یہ بات یہاں پر کہی ہے وہی گنے کوہرے کے کارن نئی دلی ائرپورٹ پر یہاں پر دستہ کافی کم رہی ہے لیکن اوڑانو پر اس کا اثر نہیں رہا ہے وہی دلی ائرپورٹ کے مطابق سبھی اوڑانے سامانی ہے گنے کوہرے کی وجہ سے دلی کے کئے حصوں میں درستہ گٹ کر پچاس میٹر رہے گئی ہے وہی اتر پردیس کے کئے علاقوں میں گنہ کوہرہ چھایاوا ہے موسم بباگ نے بتایا ہے کہ پردیس کے سبھی منلوں میں دن کے تاپمان میں خاصا یہاں پر بدلاو نہیں ہوگا جبکہ صوبے کے سمیں یہاں پر کوہرے کی وجہ سے تاپمان میں گرہاوٹ آ سکتی ہے وہی یہاں پر اترہ کھن کے موسم کی بات کریٹ اترہ کھن میں آج بارش کی سمبھاونا ہے اترہ کھن کے پروتے علاقوں میں آج موسم کروٹ لینے کے آثار ہے وہی موسم بباگ نے آج یہاں پر لگا تھا تین دن تک یہاں پر گڑوال سے لے کر کمائیو کے پروتے علاقوں میں یہاں پر بارش اور برباری کی سمبھاونا جاتی ہے وہی موسم بباگ کے مطابق پکسیمی بکچوک کے کاران آج سے سترہ پروت تک گڑوال، اترہ کاسی، جمولی، کمائیو، پیتھورا گڑ اور انیے اچھے وارش چھتروں میں ہلکی برباری، وے کم اچھے وارش چھتروں میں ہلکی بارش کی سمبھاونا یہاں پر جتائے گئی ہے وہی اترہ کھنٹ کے کئی میدانی علاقوں میں یہاں پر موسم ساپ رہنے کا پورو انمان ہے وہی دیش کے کئی راجوں میں ہوا کا روک بدلہ ہے جہاں دو تین دنوں سے موسم میں کچھ یہاں پر گھرمات کا ایساس تھا اب یہاں پر بکسیم مکسوک کے کاران دیش کے کئی علاقوں میں بارش ہونے کی سمبھاونا نظر آ رہی ہے وہی موسم بیباغ کے مطابق مدیپادی چھتیسکڑ اوڑیسا چھارکھنڈ مہاراستہ تیلنگانہ تمیل آڈو میں آج سے یہاں پر بارش کی سبھاونا موسم بیباغ نے جتائی ہے وہی یہاں پر آج یہاں پر سبھے دیش کے دو بڑے مہانگروں میں ایکوئی کی اسطح یہاں پر ایکوئی کا جو اسطر ہے اس میں یہاں پر گرابٹ دیکھی گئی ہے سسٹم اوپ ائر کوریٹی اینڈ ویڈر فوکاسٹنگ ریسٹرز کے انوصار دلی اور مومبائی میں ایکوئی کا اسطح نیچے گر کر بہت خراب سریڈی میں یہاں پر چلا گیا ہے جو کہ یہاں پر بہت کمبیر استطیق میں ہے راستان میں بتلا ہے موسم کا مزاد دن میں چھپنے لگی ہے دھوپ تو رات میں راجستان میں لگا تھا جھپنے ہیں ساری راستان کے سیکاوٹی علاقے میں موسم کا مزاد یہاں پر بدل گیا ہے سبے سام یہاں پر سردی ہے جبکی اس دن پہلے تک یہاں پر دن میں بھی سوہانے والی یہاں پر تیج دھوپ اب چھپنے لگی ہے موسم بیبا کی مانے تو آگامی دنوں میں موسم کا اولٹ فیر راجستان میں رہے گا اس طوران کئے اسطانوں پر یہاں پر تیج گتی کے ساتھ ہوای چلے گی سکر میں یہاں پر تلکی دھوپ کے کارن دن کا تاپمان دائی کے آکڑا یعنی گیارہ ڈگیر تک یہاں پر پہنچ گیا ہے دن اور رات کے تاپمان میں یہاں پر لگاتار یہاں پر بڑھوٹری درج کی جا رہی ہے اور ہوا کی دیشاں بھی یہاں پر دکسنی پکسی میں ہونے کے کارن تاپمان میں بڑھوٹری ہوئی ہے فتح فور کرسیہ نوستاندار کا اندر پر دکتم تاپمان 27.5 ڈگری اور نیون تک تاپمان 8.5 ڈگری یہاں پر درج کیا گیا اس کے علاوہ پلانی میں نیون تک تاپمان 9.4 ڈگری اور شکر میں 11 ڈگری اور چورو میں نیون تک تاپمان 8.6 ڈگری تک پہنچ گیا ہے وہی موسم میں نمی ہونے کی چلتے یہاں پر ربی کی پسلوں کا پکاو بہتر ہوگا سب سے زیادہ فائدہ گیاوں اور جو کی پسلوں کو ہوگا وہی پچھلے تین دنوں سے عدیق تمہ نیون تک تاپمان میں کاپی انتر آجستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے صبح سام یہاں پر تیج ساتھی محسوس کی جا رہی ہے وہی چکرچا کرمیوں نے بتایا ہے چکرچکوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر نمی بڑھنے کے سے یہاں پر سردی جکام جسے کائی وائرس سکری ہو گئے ہیں جس سے اسپطالوں میں میڈیسن وارڈ میں موسپی بیماریوں کے مریض یہاں پر بڑھے ہیں اس کا اثر آنوالے دنوں میں ایک ہفتے تک یہاں پر اس کا اثر زاری رہے ہیں اب اگرے ہرینا کے موسم کی تو ہرینا میں لگاتار موسم یہاں پر بدل رہا ہے پچھلے پانچ دنوں سے موسم کا الگ الگ روپ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے رات اور صبح کے سمیں یہاں پر دن چا رہی ہے تو وہی دن کا تاپمان بڑھ رہا ہے رویوار کو بھی یہاں پر یہی حال رہا ہے حالانکہ رات کے سمیں یہاں پر دن نہیں تھی لیکن صبح چار بجے ہی یہاں پر دن چانے کے قارن سڑکوں پر وہاں رنگتے ہوئے نکلے ہیں بھی سو بیسو بھی گیارہ بجے یہاں پر موسم ساپ ہو گیا بھی تاپمان پھر یہاں پر بڑھنے لگا ہے وہی رویار کو دیکھتاں تاپمان 26 شگریہ اور نیونتاں تاپمان 11 ڈکیل شیل شیس ترچ گیا گیا ہے وہی موسم بیسو جگیوب کی مانے تو آلے والے دنوں میں یہاں پر برسات کا موسم نہیں بن رہا ہے ایسے میں لگاتار تاپمان بڑھتا جائے گا وہی چودری چرن سنگھ ہریانہ کارسی ویسو ویدھالے کے کارسی موسم ویبھاگ کے دیکس ڈاکٹر مدن نے بتایا ہے کہ راجے میں موسم آپ دون پر 16 پربیتک پربیت سنسل یہاں پر رہے گا وہی پکسیم ویسوک کے آنسیق پرباو کے کارن بیٹ پیچ میں یہاں پر بادلوائی اور ہوا چلنے تتھا دن کے تاپمان میں ہلکی کمی رہنے مگر یہاں پر 16 سے یہاں پر آگے یہاں پر موسم کسنم یہاں پر رہنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اب بات کریں جھارکن کے موسم کی تو آج سے اگلے تین دن تک بارس پھر بدل سکے گا موسم جھارکن کے موسم کو لے کر موسم ویبھاگ نے یہاں پر کہا ہے کہ آج سے اگلے تین دنوں تک یہاں پر بارس کے آثار ہے موسم ویبھاگ کے اور سے جارے کیے گئے پور انمان میں دے جھوائے چلنے کی جتاو نے دی گئی ہے ویرازدین راچی سہیت آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر بچند پسمی کے افسر پر آسمان میں بادل چھارے کا آثار ہے موسم ویبھاگ کے اور سے جاری پور انمان کے نوزار کل سے یعنی 16 پروری سے یہاں پر 16-17 پروری کی پیچھ یہاں پر بارس ہو سکتی ہے دھول بری آندھی یعنی ہوائی بھی یہاں پر چل سکتی ہے موسم میں جو بدلاو کی سروات یہاں پر آنس سے ہو سکتی ہے ویرازدین 24 گنڈوں میں یہاں پر راچی کا تاپمان 28 دگری اکال یہاں پر درج کیا گیا ہے ویرازدین راہی بھی یہاں پر جو نیونتم تاپمان نے یہاں پر 12 دگری شہر چیس رہا ہے موسم ویبھاگ کے مانے تو آنے والے دنوں میں اگری تمہویں نیونتم تاپمان میں وردی درج کی جا سکتی ہے ہواب میں جمہو کسمیر کے موسم کی تو جمہو اور لڈاک میں موسم میں سودھار سیتہر کے پرکوب سے مل سکتی ہے رہات جمہو کسمیر اور لڈاک میں رویار کو یہاں پر موسم میں سودھار کا سیسرہ جاری رہا دوپ والے دن یہاں پر اپکشا کرت گرمی کی راتوں نے لمبے سمیں سے یہاں پر چل رہی سیتہر کے پرکوب سے رہات دی ہے موسم بیبھاگ کے گادیکاری نے کہا ہے کہ جمہو کسمیر اور لڈاک میں موسم میں یہاں پر اُلکھنی سودھار ہوا ہے وہی دوپ والے دن اور اپکشا کرت گرمی کی راتوں نے سیتہر کے پرکوب کو یہاں پر ختم کر دیا وہے اگلے سات دنوں تک ایسے ہی یہاں پر موسم بنے رہنے کی امید ہے پہر رویار کو سلنگر کا نیونٹم تاپمان مائنس پوائنٹ جار ڈگری اور پہلگاہ میں مائنس تین ڈگری اور قل смотреть میں مائنس تین ڈگرییاں پر درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ لڈاک میں رات کا تاپمان نیونٹم کی بات کریں تو یہاں پر نیونٹم مائنس چھے دسولوں پانچ اور کارکل میں مائنس نو دسولوں ایک ٹیوب میں آپ پر تاپمان رات کا درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دراسمی بھی تاپمان میں جبدس قدابل دست دیکنی کو بلی ہے بنیال میں ایک ڈگری اور باتوٹ میں یہاں پر تاپمان چار دسنوں سارٹ ٹکڑیاں پر ترج کیا گیا ہے اس کے علاوہ جمہو قسمی کے کئے علاقوں میں تاپ مانیاں پر مائنس میں پلاج جان رہا ہے لیکن دھونے یہاں پر سرتی سے اب لوگوں کو راحت ملنے کی امید ضرور یہاں پر جتائی جا رہی ہے اب بات کریں مدیہ پردیس کے موسم کی تو مدیہ پردیس میں پھر لوٹ سکتی ہے تھنڈ نمی کے قارن سترہ سے لگا کر انیس پھروری کی بیچ بارس کا ہے انومان مدیہ پردیس میں ہر دن موسم بدل رہا ہے موسم کا مزاز یہاں پر لگاتار بدل رہا ہے آپ کو بتا دیکھیں رازتاری بوپال سائد پورے مدیہ پردیس میں تیلو رات کے تاکمان میں اتراو چڑھاو کا دور لگاتار ذات ہے وہی ہوا کا رکبی یہاں پر بدلنے سے مدیہ پردیس میں آج یہاں پر نمی بڑھنے لگے گی اور پوروی اور پکسی مدیہ پردیس میں بادل چھانے کے اثار یہاں پر بنے گے وہی خبر ملی ہے کہ مدیہ پردیس میں بارس کے ساتھ ایک بار پھر یہاں پر ٹھنڈ لوٹ سکتی ہے موسم مجھانی عجید شکلہ نے بتایا ہے کہ مدیہ پردیس میں آج یہاں پر نمی بڑھنے لگے گی اس کے بعد پردیس میں بننے جا رہے پوری ہوا کے ٹرب کے اثار کے کاران یہاں پر ہوا کی دیشہ بڑھ لے گی اس سے بنگال کی کھاڑی سے واتوان میں نمی یہاں پر بڑھنے لگے گی اسے اس نمی کے کارن یہاں پر بھوپال سہیت پکشیمی مدیہ پردیس پر یہاں پر بادل چھالنے لگیں گے وہی بادلوں کے کارن دن کے ٹاپمان میں گرابٹ ہوگی لیکن رات کا ٹاپمان یہاں پر بڑھنے لگے گا وہی سمجھ میں پردیس کے موسم بیبھاگ دوارہ جارے کیے گے پورو نمان کے نسار موسم بھیجانیکوں نے بتایا ہے کہ بنگال کی کھاڑی کے اندر جو نمی ہے اس کے کارن مدیہ پردیس میں نمی آئے کہ اس کے کارن مدیہ پردیس کے اندر سترہ پردیس سے لے کر انیس پردیس کی بیچ مدیہ پردیس کے اندر یہاں پر گرم چمک کے ساتھ ہلکی باری چھوٹ سکتی ہے اس کے بعد 20 پردیس سے تاپمان میں گرابٹ کا دوارد مدیہ پردیس میں ایک بار پھر شروع ہو سکتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر رازداری بوپال اندور اجین اور جبلپور مدیہ پردیس میں دیکھنے کو ملے گا بہت سب سے ملے جان کر مطابق مدیہ پردیس میں دو دن اور رات مطلب ابھی یہاں پر دن اور رات کی تاپمان میں اتاپ چڑھا یہاں پر بنا رہے گا آپ کو بتا دیکھیں آج یہاں پر نیونٹم اور ادھکتن تاپمان کئی جگہ یہاں پر بڑا ہے وہی یہاں پر سولہ ڈگری تک یہاں پر نیونٹم تاپمان یہاں پر بہت چکا ہے وہی ادھکتن تاپمان 35.5 ڈگری تک یہاں پر مدیہ پردیس کے اندر پہنچا ہوا ہے وہی بھوپال میں یہاں پر ایوار کو ادھکتن تاپمان 31 ڈگری رہا ہے وہی جبکی رات کا پارہ یہاں پر 6 ڈگری 16 ڈگری یہاں پر درج کیا گیا ہے وہی ریوہ میں رات میں سب سے کم تاپمان 9.6 اور عمریا میں 9.9 ڈگری یہاں پر تاپمان رات کا درج کیا گیا ہے ڈگری پردیس کے اندر بھی پل پل بدل رہا ہے یوپی کا موسم پکسیمی بکسوک کے کارن یوپی بھی ہو سکتا ہے پکسیمی بکسوک کا اثر اترپدیس کا موسم پل پل بدل رہا ہے ٹھنڈ میں کمیائی ہے اور صبح سامیہ پر کوئر ایک آتنگ پر قرار ہے بھائی اترپدیس کے ادھکتر علاقوں میں تاپمان میں بڑھوٹری ہوئی ہے بھائی اترپ ہمالے چہتروں میں پکسیمی بکسوک یعنی یہاں پر ویسٹر یہاں پر ویسٹر جیسے بیس یہاں پر ایکٹیو ہو گیا ہے یعنی پکسیم بکسوک یہاں پر ایکٹیو ہو گیا ہے جس بجے سے اتراخن راجی میں تین دین یعنی آج سے سترہ پروری تک یہاں پر باری سو برمباری کی سمبابنہ ہے بھائی بھائی موسم بیباکی رسار اترپردیس میں بھی آج یہاں پر کئے علاقوں میں صبح یہاں پر گناہ کورا دیکھنے کو ملا ہے ایسی سمبابنہ ہے کہ پہاڑوں پر برمباری ہونے کی بجے سے یوپی کے کئی جیلوں میں اس برمباری کا اثر یہاں پر پڑے گا جس بجے سے جیلوں میں اگلے دو تین دنوں تک یہاں پر اترپردیس کے اندر پھر یہاں پر تھنڈ بڑھ سکتی ہے باقی جلوں میں یہاں پر سولہ پروری سے یہاں پر تھنڈ یہاں پر بڑھ سکتی ہے بھائی رازدانی لکھنوں کی بات کرتے لکھنوں میں یہاں پر بس کچھ خاصا یہاں پر موسم نہیں رہا ہے موسم میں یہاں پر گرہوں گرمہت آگئی ہے دس بجے کے بعد صبح یہاں پر دس بجے کے بعد موسم تھنڈا رہتا ہے ہوا اس یہاں پر تھنڈ کو اور بڑھ دیتی ہے موسم بیبا کے نسال آج سولہ پروری یعنی آج کل آج اور کل یہاں پر باریس اترپردی سے کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہی بھی اور کبھی بھی چھوٹی ہے ہم ملے گے فیس بوک پر ہم دیکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فولو کیجئے ٹویٹر پر دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے مگرانی راستان کے یوٹیوب چل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کاری ساندھ بھائی